بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈرسولٹس کیسے ہیں ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ سی ار پی سی کے حوالے سے پہلا لیکچر ہے اس کے در آج ہم نے چیپٹر ون اس کا سیکشن ون سے لے کر فائیو تک کسی بھی لا کو سمجھنے کے لیے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی وہ اس کی دیفینیشن کلاس ہوتی ہے کیونکہ جو چیزیں جو ایکسپریشنز دیفینیشن کلاس میں ایکسپلین ہو جاتے ہیں وہ فردر پورے کے پورے لا میں چلتے رہتے ہیں اور اسپیشلی جو لوگ جوڈیشن پریپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے دیفینیشن کلاس اس لیے بھی انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ پریویس پیپر کا ٹرنڈ دیکھیں چاہے وہ آپ پنجاب میں دیکھیں کے پی کے بلوچستان یا گلگت والی سائٹ پر تقریباً ایک کوئسچن ہر لا کی دیفینیشن کلاس میں سے آ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ سرٹن ڈیفینیشن آپ کو دے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی آپ ان کو فردر ڈیفائن کریں کہ ان کا کیا مطلب ہے ان کو انٹرپلیٹ کریں تو اٹ میلز کہ جو ڈیفینیشن کلاس ہے اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہوگی فردر آج ہم اس کی کچھ جنرل اپلیکیشن آف سی ار پی سی اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کی نیچر کے حوالے سے بات کریں گے جب ہم ایک عام فہم زبان میں بات کرتے ہوئے اگر ہم اس کی نیچر کی بات کریں کہ جی سی ار پی سی کیسا لا ہے جو سی آر پی سی ہے بیسیکلی ہے کیا کوڈ آف کریمنل پروسیجر اٹھارہ سو اٹھارہ میں تو ہمارے پاس سمپل لفظ آتا ہے کہ جب یہ ہے کوڈ آف کریمنل پروسیجر تو ہم دوسری بات سوچتے بھی نہیں ہیں اور سمپلی یہ کہہ دیتے ہیں that it is a procedural law it is a law of procedure کیوں 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 کی اس کا نام بتا رہا ہے اور no doubt جب ہم اس law کو go through کرتے ہیں تو mainly it deals with the criminal procedure بٹ اگر میں یہ کہوں that to some extent to some extent سی آر پی سی is also a substantive law تو کیا میں درست ہوں یا غلط ہوں درست اس کی reasons میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر ہمیں contempt of court کی صورت میں سزا نظر آتی ہے اگر it is a pure procedural law there should be no punishment in CRPC لیکن security جب ہم جاتے ہیں جو peacekeeping security کا معامل ہے وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے that magistrate is empowered کہ وہ کسی بھی شخص کو sentence دے سکتا ہے in case failure to pay the security amount تو it means وہ کیا چیز ہے وہ ایک substantive اس کا portion ہے جہاں پر وہ اپنی contempt کی سزا دے رہا ہے وہ کونسا portion ہے وہ substantive portion ہے تو کچھ سزائیں اس میں موجود ہیں اگر ان سزاؤں کی حد تک ہم یہ کہیں although generally it is a procedural law but اس میں کچھ ایسے provisions موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتا ہے کہ یہ کون سا law ہے یہ substantive law ہے اس کے حوالے سے آپ اس طرح کریں کہ ایک case law لکھ لیں اور وہ case law کیا ہے جناب کہ کیا جو یہ law ہے وہ ایک procedural law ہے یا یہ جو ہے وہ ایک substantive law بھی ہے PLD 2002 PLD 2002 ہے ST 153 کیا کہا the code of criminal procedure 1898 is aimed at to provide a uniform law of procedure principally the code is an adjective law but it does contain provisions which are in the nature of substantive law means CRPC also contain some substantive provisions provisions اس case law میں کہا گیا although یہ ایک procedural law ہے adjective law ہے but کچھ کچھ جگہ کے اوپر کیا ہے کچھ کچھ جگہ کے اوپر جہاں پر سزائیں بیان کی گئی ہیں تو substantive law کہ بیسک فنکشن کیا ہوتا کسی کو سزا دینا پروسیجر اللہ کا کام کسی کو سزا دینا نہیں ہوتا تو سی ار پی سی کی وہ پرویزنز کی ہم نے کہا کہ آل سو کنٹین سم سبسٹینٹیو پرویزنز تو اس میں کچھ سبسٹینٹیو پرویزنز بھی موجود ہیں پہلی بات اچھ بے ایک اور چیز اپنے ذہن میں دیکھنی ہوں جب ہم بات کرتے ہیں اپیل کی سی ار پی سی کے اندر وہاں پر ہم پروسیجر پڑھتے ہیں کہ مجسٹریٹ کے خلاف اپیل یا تو ہائی کورٹ میں جائے گی یا کہاں پہ جائے گی سیشن کورٹ میں سیشن کورٹ کے خلاف اپیل کہاں جائے گی ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کے خلاف اپیل کہاں جائے گی پہلے ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ اب کوششن یہ آرائز ہوا کہ یہ کہاں کہاں پر اپلی کیبل ہے ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھ لیں دیکھ سی ار پی سی آل دو آرٹیکل ون ایٹی فائیو سی کونسٹیٹوشن آف پاکستان وہ بتاتا ہے اپلیٹ جیرسڈکشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے مطابق جو کریمینل کیسز ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل فائل ہو سکتی ہے لیکن ذہن میں رکھ لیں سپریم کورٹ پر سی ار پی سی اپلیکیبل نہیں ہے کیس لا لکھ لیں اس کے حوالے سے اور وہ ہے پی ایل دی نائنٹین سکسٹی فور پی ایل دی نائنٹین سکسٹی فور سپریم کورٹ پی جونٹی سکس سپریم کورٹ پی جونٹی سکس کیا کہتا ہے کہ سی ار پی سی اس نائنٹ اپلیکیبل فور اپیلز بی فور کونسی اپیلز فور کریمینل اپیلز بی فور سپریم کورٹ آف پاکستان کہ سی ار پی سی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہاں پر اپلیک کریں گے جو ان کا اپنا پروسیجر ہے سپریم کورٹ کا جو ان کے اپنے رولز ہیں سپریم کورٹ کے اس میں جو پروسیجر ڈیفائن کیا گیا وہ پروسیجر فالو کیا جائے گا لیکن یہ پروسیجر جو سی ار پی سی کے اندر موجود ہے یہ پروسیجر اس میں اپلیکیبل نہیں ہوگا اچھا ایک اور بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاتا چلو جب بھی ہم سی پی سی کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس تین چیزیں آتی ہیں اپیل ریویو اینڈ ریویجن سی بی سی میں اپیل کی بھی پرویجنز ہے نائنٹی سکس سے آن ورڈ اس کے بعد ریویو ون ون فور ریویجن ون ون فائیو لیکن ہم سی ار پی سی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو چپٹر ملتے ہیں ایک چپٹر میں ملتا ہے اپیل کا اور ایک چپٹر میں ملتا ہے ریویجن کا تھرٹی ون تھرٹو یہاں پر ریویو نہیں ہے اور پچھلی دنی یہ قوشن پیپر میں بھی آیا اور تھوڑا سا اوریجنیٹ بھی ہوا کہ جب کل بوشن یادے والے کیس کے اندر کیا کیا گیا کہ انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس نے یہ کہا کہ جناب آپ اس کے کیس کو ریویو کریں تو سوال یہ اٹھا کہ پاکستان میں تو کریمینل ریویو کا آپشن ہے ہی نہیں تو اس پہ یہ قوشن آیا کہ کیا سی ار پی سی میں کریمینل ریویو ہے دیر اس نو کریمینل ریویو دیر اس نو آپشن اف ریویو اندہ کریمینل میٹرز ایز پر سی ار پی سی اگر اس کے حوالے سے اب کیس لا لکھنا چاہتے ہیں دو ہزار پی سی آر ایل جے دو ہزار پی سی آر ایل جے پیج سکس سکس زیرو سوری ون فائی ون سکس ہے یہ پیج ون فائی ون سکس کیا کہا کریمینل کوٹس have no power to review judgment passed by the high court اور اینی ادھر کریمینل کوٹس تو کیا اس میں کہا گیا کریمینل کوٹس have no power to review their judgments کریمینل کوٹس کے پاس اپنے ججمنٹ کو review کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے نہ تو سی ار پی سی میں موجود ہے اور نہ ہی کوئی اور کسی بھی ذریعے سے ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کریمینل کوٹس اپنے کسی بھی فیصلے کو کیا کرے review کرے سو دو ہزار پی سی آر ایل جے ون فائی ون سکس کریمینل کوٹس have no power to review their judgments کوئی بھی ایسی پاور نہیں ہے اب question یہ اٹھا what about the حدود cases کیا حدود cases پر سی ار پی سی اپلیکیبل ہے اگر ہم سے یہ question پوچھے that write a note on the application of سی ار پی سی تو یہ ساری discussion اس question کے اندر آئیں گی کہ کہاں پر اپلیکیبل ہے کہاں پر اپلیکیبل نہیں ہے what is the scope of سی ار پی سی اس میں بھی یہ سب کچھ آ جائے گا what is the nature of سی ار پی سی اس میں بھی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور حدود cases میں ہم نے ایک چیز پڑھی ہے کہ وہ کہتا جی procedure of the code will apply what is meant by code code of criminal procedure تو یہ اپلیکیبل ہے حدود cases میں the provision of سی ار پی سی اور اپلیکیبل ان حدود cases mutatous 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 کیا ہوتا ہے کہ مطلب with slight required changes وہی ہوگا بٹ وہ جو تھوڑی بہت جو procedural change ہے اس کے بعد تو سی ار پی سی حدود cases میں کیا ہے اپلیکیبل ہے اس میں کوئی بھی وہ بات نہیں ہے کہ یہ وہاں پر اپلیکیبل ہے یہ نہیں ہے تو سی ار پی سی حدود cases میں اپلیکیبل ہے یہ جنرل اور تھوڑا سا جب ہم اس کی history پڑھیں تو ہمیں ایک چیز پتہ چلے گی تھوڑا سا ایک چیز ذہن میں پر رکھیں آپ سی ار پی سی کون سی پڑھ رہے ہیں ایٹین نائنٹی ایٹ پی پی سی کون سی ہمارے پاس ایٹین سکسٹی ایک سیمپل سی چیز ہے کہ اگر ایٹین سکسٹی میں پی پی سی آئی تھی پاکستان میں اور اس کے بعد ایٹین نائنٹی ایٹ میں سی آر پی سی آئی تھی تو what about these 38 years تو کیا وہاں پر مقدمہ نہیں چل رہے تھے تو in fact ہمارے انگریز صاحب بہاتر نے اس 40 سے 50 سال کے عرصے میں تین بار سی آر پی سی کو چینج کیا اور ہم اس کے بعد آزاد ہونے کے باوجود ستر سالوں میں اس کو چینج نہیں کر سکے انڈیا نے نائنٹین سیونٹی تھری میں اپنا کرمینل پروسیجرل کوڈ کیا کر دیا تھا چینج کر دیا تھا اس میں سے جو ایکسٹر پرویجنز تھی وہ نکال دیئے تھے اب اس کے کوئی فور ایٹی کے راؤنڈ آباوٹ پرویجنز ہیں جو انڈین سی ار پی سی ہے وہ بھی پاکستان سیکشن آل موس سیم ہے سٹارٹ میں سیم ہے ایڈیشنل چیزیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں تو اب وہ بھی ایمینڈ ہو چکا ہے اور ہمارا یلا اور میں کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ ایمینڈ نہیں ہو ویسے آپ کوئی خوشخبری سنا دوں اگلے مہینے تک ایمینڈمنٹس پاس ہو جائیں گی آل موسٹ ٹو فیفٹی فور ایمینڈمنٹس ہیں جو پی پی سی اور سی ار پی سی میں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کا بھی بیڑا گھرک ہو جائے گا تو آپ نے پریشن آپ نے گبرانہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھنے سے یہ اچھا جنب آگے چلتے ہیں اس سے پہلے جو قانون تھے اس کو کچھ ریپیل کیا گیا سیکشن تھری میں یہ ساری باتیں بتائی گئیں کہ جو اس سے پہلے کریمینل پروسیجر ایٹین سکسٹی ون تھا کریمینل اس کے بعد ایٹین سیمیٹی ٹو تھا پھر ایٹین ایٹین ٹو تھا اس کے حوالے سے جو کوریسپانڈنگ پروسیجرز تھے جو پروویجنز تھیں اب وہ کس کی ہوں گی سی ایر پی سی اٹھارہ سو اٹھانوے کی ہوں گی صرف سمجھانے کی اتک سیکشن تھری بیسے کے لیے کیا بات کر رہے سیکشن تھری یہ بات کر رہے دیکھیں ہمارا جو بات کریں کریمینل لاؤ کی تو کریمینل لاؤ سبسٹینٹیو اور پروسیجرل کو مل کے بنتا ہے آپ کیو ایسو پڑھیں گے آپ کو سی ایر پی سی کے اس میں کراس لنکس نظر آئیں گے آپ پی بی سی پڑھیں گے وہاں پر بھی آپ کو کیا ہوگا سی ایر پی سی کے کراس لنکس نظر آئیں گے یا سی ایر پی سی کے اندر تو کہتا ہے کہ جن جن کونین میں پہلے حوالے دیئے ہوئے تھے پرانی سی ایر پی سی کے جو ان کی پرانی سی ایر پی سی تھی جو ایٹین ففٹی ایٹ والی تھی ایٹین ایٹین سیمٹی ٹو والی ایٹین ایٹی سکس والی اب وہ تمام ریفرنسز اس قانون کے بعد چینج ہو کر کس کے ریفرنس ہو جائیں گے سی ایر پی سی اٹھارہ سو اٹھانوے کے ریفرنس ہو جائیں گے اور اگر ہم اس کے ایکسٹینٹ کی بات کریں ایکسٹینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا دائرہ کار سیکشن ون ہمیشہ کیا کرتا ہے ایک ٹائٹل بتاتا ہے اس کے بعد اس کی کمنسمنٹ بتاتا ہے اور اس کا ایکسٹینٹ بتاتا ہے اور کیونکہ یہ ایک جنرل لاؤ ہے اس نے ایکسپریسلی خود ہی بیان کر دیا کہ اگر کوئی کرمنل پروسیجر کے حوالے سے پاکستان کے اندر کوئی لوکل انڈ سپیشل لاؤ ہوگا تو وہ پریویل کرے گا اسی طرح جب کنفلکٹ آگیا ہم نے پڑھا سی ایر پی سی اس کا سیکشن پڑھا تھری نائنٹی نائن اس نے کیا کہا جوینائل کی ایج کتنی ہے پندرہ سال on the other side ہمارے پاس کیا تھا on the other side ہمارے پاس آگیا جناب جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ وہاں پر ایج کتنی تھی جوینائل کی 18 years اب question یہ ریز ہوا کہ کیا سی ایر پی سی پریویل کرے گی یا کون پریویل کرے گا جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ تو ہم نے سیکشن ون ہی پڑھا اس کا اور اس نے خود کہا کہ جو بھی لوکل انڈ سپیشل لاؤ ہوں گے وہ پریویل کریں گے that's why ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ جو پرویزن جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کی ہیں وہ پریویل کریں گی اور سی ایر پی سی کی پرویزن پریویل نہیں کریں گے اسی طرح anti-terrorism ایکٹ آگیا control of narcotic substance ایکٹ آگیا جو جو قانون آتے گئے جو جو ان کے اندر سپیشل پرویزن دی جاتی گئیں اب یہاں پر ہم نے پڑھا سی ایر پی سی کے اندر کیا پڑھا 103 سی ایر پی سی جس نے یہ کہا کہ اگر پولیس کوئی بھی recovery کرتی ہے اور وہ recovery کیسے کرتی ہے without two respectables of the locality ایسی recovery کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اور meanwhile ہم نے جب control of narcotic substance ایکٹ پڑھا وہاں پر اس نے کہا کہ there is no need of private witnesses تو اب question پھر آگیا ہے نا conflict آگیا یہاں پر کچھ اور اور وہاں پر کچھ اور تو پھر ہم نے جب section 1 کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی جہاں پر بھی کچھ special provisions آئے گی وہ prevail کرے گی اور سی ایر پی سی کی provisions prevail نہیں کرے گی ایک simple سا sentence کہا جاتا ہے that local and special laws always supersede the general law سی ایر پی سی ایر پی سی جنرل law جو بھی local law آئے گا جو بھی special law آئے گا وہ ہمیشہ اس کے اوپر prevail کرتا جائے گا تو simple اگر ہم اس کو کہیں تو یہ ہمارا قانون ہے code of criminal procedure 1898 ہے اور یہ اپلیکیبل ہوا تھا from the first day of July 1898 مارچ میں پاس ہوا تھا first day of July کو اپلیکیبل ہوا تھا تو it is a کون سا law ہے prospective law prospective laws کون سے ہوتے ہیں which take effect from any future date جو بھی اور normally جب بھی کوئی اگر فرزمبل جیسے بھی ایک چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ چینج اگر آئے گی بھی صحیح تو یہ اپلیکیبل ہوگی from the day when it was amended جو پرانے cases ہوں گے وہ اسی قانون کے مطابق چلتے رہیں گے جو نئے cases ہوں گے ان کا trial new amendments کے مطابق ہو جائے گا تو یہ ایک simple provision ہے اور constitution میں بھی ہم نے پڑا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ retrospective punishment نہیں دی جا سکتی اور law کا general principle یہ کہتا ہے کہ laws کو retrospective نہیں ہونا ہے retrospective کا مطلب کیا ہے کہ ماضی کی past کی کسی date سے اس کو applicable کر دینا تو law past کی date سے applicable نہیں ہو سکتے law کی applicability ہمیشہ کہاں سے ہوگی from any date of the future last جو ہے وہ ہمیشہ کسی future date سے applicable ہو سکتے ہیں اور وہ past والی date سے applicable نہیں ہو سکتے یہ ہو گیا general introduction جو ہے وہ CRPC کا کہ یہ ہمارا procedural law ہے جو بھی criminal offenses پاکستان کے کسی بھی قانون کے تحت ہوں گے ان کا جو trial ہے according to CRPC چلائے جائے گا ان میں جو provision of appeal یا کوئی بھی ہے اور کہیں کہیں پر جیسے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ mutatis mutandis تھوڑی بہت ویسے یہی ہوگا بٹ اگر کوئی تبدیلی کہیں پر بیان کی گئی جیسے ابھی جی جی ایسے دیکھ دیکھ پر procedure of trial کون سا ہے code کا تو پھر یہ mutatis mutandis apply ہوگا جہاں اٹھا کہ جی charge کیسے frame ہوگا اس کو compel کیسے کیا جائے گا اس کی appeal کیسے ہوگی تو سی ار پی سی اپلی کیبل ہوگا تو یہ کیا ہوگیا کہ applicable ہے لیکن mutatis mutandis کے مطلب جو 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 سی ایکٹ نے کچھ certain changes کر دی ہیں وہ اپلی کیبل ہوگی کیونکہ وہ special law ہے لیکن جو جنرل procedure ہے وہ کون سی اپلی کیبل ہوگا وہ ہوگا سی اٹھارہ سو اٹھانوے کہ یہ فرق یہ اس لفظ کا مطلب ہے mutatis mutandis تو جو بھی special law آتے جائیں گے وہ اپلی کیبل ہوتے جائیں گے لیکن slight changes جو اس law میں دی گئی ہوگی جیسے باقی آپ پورے کا پورا پڑھ لیں ایکٹ ہے اس special provisions ہے کہ زیادہ کر دیا جج کے لیے criteria بیان کر دیا charge کیسے frame ہوگا CRPC کے مطابق evidence کیسے ریکارڈ ہوگا CRPC کے مطابق judgment کیسے لکھی جائے گی CRPC کے مطابق appeal کیسے ہوگی bail تو جو changes کو special law دے گا کیونکہ یہاں پر section 1 نے کیا کہا اگر ہمیں اس کے words کو پڑھ ہیں it extends to whole of the Pakistan extend کر دیا but آگے کیا کہا but in the absence of any specific provision to the contrary nothing herein contained shall affect any special or local law now enforce or any special jurisdiction or power conferred to any special form of procedure prescribed by any other law for the time being enforced تو یہ پورے پاکستان پیپلی کیبل ہے لیکن اگر کوئی special اور local law موجود ہے تو وہ اپنی position کو قائم رکھے گا وہ repeal اس سے نہیں ہوگا اس procedure کو بھی فالو کیا جاتا رہے گا تو یہ جنرل introduction ہوگیا CRPC کا اس میں جو پہلی important چیز ہم نے پڑھ دیں ہوں وہ ہے definition class definition class کے اندر جو question کی صورت میں formulate ہو سکتا ہے وہ inquiry investigation اور trial ہے ہمیں پتا ہو کہ inquiry کیا ہے investigation کیا ہے trial کیا ہے لیکن اس طرف جانے سے پہلے جو جنرل چیزیں اس میں section 4 normal section 2 definition class ہوتا بھٹ CRPC میں کون سا section 4 definition class پہلے ہم اس کے overview لے لیتے ہیں کہ کون کون سی provisions یہاں پر definition class کے اندر موجود ہیں پھر فردر ہم اس کو آگے لے کر چلیں سب سے پہلے section 4 میں advocate general کیا ہے اور اس بات میں دیکھ لیں abc کو abc سے یاد رکھ لے ابھی کوئی بنتا پوچھ رہا تھا یہ تو یاد ہی نہیں ہوتے کہ ہم class کو کیسے یاد رکھیں کوئی ریفرنس بنا کر کچھ چیزیں جو بہت important ہے اس کو یاد کر لیں گے کوئی بی سی سی مطلب اے فار ایڈوکیٹ ہیں وہ ایڈوکیٹ آپ کو یاد ہوگی کہ ایڈوکیٹ جنرل بی فار بی لی ایفنس اور سی فار چارج اب بات ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل کون ہے یہ بی لی ایفنس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اور یہاں پر جو چارج کا لفظ یوز کیا گیا اس کا مطلب کیا اور ایک اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤ وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر ہم کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو رشی میں کوششن اٹیمٹ کریں گے اس وقت تک ان کمپلیٹ ہوگا جب تک ہم اس کی ڈیفینیشن ایز پر ڈیفینیشن کلاس اس میں نہیں دیں گے اگر اس نے آپ کو کوششن دیا کہ جی رائٹ اوٹ آن دا بیل تو پہلے آپ نے جو ایکسپلین کرنا ہے بیل ایفینس کو وہ فور بی سے ایکسپلین کرنا ہے ریفرنس دینے کے بعد چارج کا چارج لکھیں فریمینگ آف چارج ہے امینڈ آف چارج ہے یا اس کے بعد جوائنڈ آف چارج ہے بٹ شروع کہاں سے کرنا ہے کہ چارج ایس پر سیکشن فور سی تو جو دیفینیشن کلاس کمپلینٹ کا کوششن ہے تو یہاں سے کوششن ہے تو یہاں سے تو یہاں سے تو ایک زندگی کا حصول بنا لیں جو جو اس جیز کے بہت میں یہ بات کہی گئی ہے اس کے جنرل اس کے مطابق کیس کی ریفینیشن کیا ہے ایڈوکیٹ جنرل کون ہے جنرل انکلیوٹس آل سو گورنمنٹ ایڈوکیٹ سچ ایڈوکیٹ می فرام ٹائم ٹائم اپوائنٹ ان دس بی حاف اب جب جا کے فور نائنٹی ون سی کیوں لگایا جائے گا کس مقصد لگا جائے گ جو گورنمنٹ پلیڈر جو آن بحاف آف گورنمنٹ پروسیکیوشن کے لیے سارا سپرویزن کر تو اس کو کیا کہتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کہتے ہیں فردر اس میں آ گیا بی لی ایفنس اور نون بی لی ایفنس اب یہاں اب اس ڈیفنیشن میں کیا ہے وہ ہمیں بتاؤنا چاہیے اس سے آگے فردر کیا ہے وہ ہمیں بتاؤنا چاہیے اس ڈیفنیشن میں یہ ہے کہ بی لی شیڈول اور بی لی بی اینی اینی نون بی لی ایفنس اینی اینی ایفنس اس نے سمپل کہا اچھا یہاں کرنا چاہتے ہیں تو سی ار پی سی کو سمجھ نے کے لی جو بہت امپورٹن چیز ہے وہ سیکنڈ شیڈول کے آٹھ کالم ہے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پی بی سی کا سیکشن ایک سو نو کیا ہے سیکشن ایک سو نو بی لی بل ہے نون بل ہے نون پورا سیکنڈ شیڈول نہیں بھی پڑھتے نا تو ایک پیج خالی پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں خود مخود کلیر ہوں گی یہ ڈیل کس طرح کرتا اسی ارپی سی تو اس نے کیا کہ جن کو سیکنڈ شیڈول سیکنڈ شیڈول کے مطابق جو بھی offences bailable ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سارے کیا ہوں گے non bailable لیکن سمپل اگر میں اس کے آپ کو definition بتاؤں تو bailable کیا ہے کہ offences ایک فرق دیکھنا اپنا یہاں پہ لفظ کا offences in which bail is granted as matter of right یہ لفظ پہلا فرق دیکھنا ہے لفظ آئے گا matter of right اور یہاں پہ کیا آئے گا offences in which bail cannot be granted as matter of right دو بات ہم دیکھ نہیں جہاں پہ matter of right کا طور پہ bail grant کی جائے گی وہ کیا ہو گا bail اور جہاں پہ matter of right میں نے یہ نہیں کہ grant نہیں کی جائے گی یہ بات ذہن میں رکھ لیں میں لکھ ہے کہ جہاں پر matter of right میں grant کی جائے گی وہ عام طور پر ہے حق نہیں ہے لیکن عام طور پر جو non-prohibitory ہیں ان میں جنرلی کیا ہے ان میں جنرلی جو ہے وہ بیل گرانٹیڈ ہے ہاں جو non-prohibitory کلاس ہے اس میں لفظ کیا ہے جنرلی میں نے پھر یہ لکھا ہے میں نے یہ لکھا not granted پھر میں کیا لکھ رہا ہوں generally not granted فرق کیا ہوا جنب فرق یہ ہوا کہ non-prohibitory میں عام طور پر دے دی جاتی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی دی جاتی اور prohibitory کلاس میں عام طور پر نہیں دی جاتی کبھی کبھی دی جاتی کس کو دی جاتی ہے sick, infirm, women, juvenile ان کو دے دی جاتی ہے اور if ہے کیا یہ prohibitory کلاس کیا ہے یہ non-prohibitory کلاس کیا ہے simple 497 پڑھے جا کے وہ کہتا ہے جو offences جن کی punishment 10 سال سے زیادہ ہے اس میں زمانت نہیں دینی تو کیا کر دیا prohibit کر دیا جہاں پر لا نے prohibit کر دیا وہ کونسی کلاس آگئی prohibitory اور اس کے بعد تین سے 10 سال non-prohibitory تین سال سے نیچے bail is granted as matter of right تو وہ کونسی ہوگے سارے کے سارے bailable offences تو اگر ہم definition کلاس کے مطابق کریں تو ایک bailable ایک کیا ہے non-bailable bailable اور non-bailable میں کیا فرق ہو گیا matter of right کو ہو گیا اور non-bailable کی کتنی coins ہوگی دو prohibitory اور non-prohibitory prohibitory میں generally granted اور non-prohibitory میں generally not granted ہوگے جنب آگے چلیں charge کی طرف charge میں بھی ایک تھوڑچی چیز ایسی ہے کہ جس پہ لوگ confused ہوتے ہیں کہ سر اس کا مطلب کیا ہے اور اکثر جو ہے جب وہ charge کی definition آتی ہے تو بندہ اس میں پریشان ہو جاتا کہ یہ charge کی definition میں یہ head of charge کا لفظ جو لکھا ہو ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا یہ کوئی charge کا کون سا head ہوتا ہے head of charge کا ایک لفظ جس میں آتا ہے اب وہ head of charge کا مطلب کیا ہے ایک چل ہم پڑھنا کیا جاتے ہیں کہ یہ charge کیا ہے اب دیکھیں normally definition class کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے ایک لفظ کو اس law کی حد تک particular meaning دے دینا کسی law میں charge کا مطلب جرمانہ بھی تو ہے نا کسی law میں charge کا مطلب کیا ہے کہ کسی سے کوئی پیسے charge کرنا اس سے لینا اور ہم اپنی عام زندگ میں battery charge کر لیں جناب یہ تو charge کیا ہے ایک ambiguous word ہے what is meant by ambiguous words ایک ایسا word جس کے more than one minute کو وہ کیا ہوگا ambiguous ہوگا تو اب یہاں پر charge کا مطلب کیا ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے ایک تو charge includes any head of charge when the charge contains more head than one ایک تو charge ہے کیا final accusation ہے وہ حتمی الزام ہے جو trial کے وقت کسی بھی prosecutor نے ثابت کرنا ہوتا ہے اور charge includes کیا ہے includes every head of charge مطلب کیا ہے آپ اگر جا کر کبھی کوئی چارج شیٹ دیکھیں یہ ایف ای آر دیکھیں تو کیا ایف ای آر میں صرف ایک offense ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ offense لگائے جا سکتے ہیں کسی معاملے میں لگائے جا سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ offense لگائے جائیں گے تو جب charge frame کیا جائے گا تو کیا ہر offense کا الگ الگ frame ہوگا یا single charge frame ہوگا all the offenses levitt in a single ایف ای آر تو جتنے offenses single ایف ای آر میں ہوں گے وہ سارے کے سارے قسمیں آ جائیں گے charge کے اندر تو وہ کیا ہو گیا وہ different offenses ہیں یہ ہے different heads off charge تو جب ہم نے کہا کہ وہ تمام جو different heads ہیں وہ اسی charge ہی کہیں گے اس کو charges نہیں کہیں گے تو مطلب وہ single word charge use کیا جائے گا ایف ای آر میں levitt تمام offenses کے لیے جس کا ایک single charge جو ہے وہ frame کیا جائے گا according to crpc walk guy چل کے ہم 220 سے onward جا کے پڑھیں گے questions بات میں چلا questions جتنے ہوں گے نا آپ کو time دیں گے questions شاید بات میں charge clear ہو گئے جناب تین چیزیں ہو گئیں four a advocate general four b available offenses and non available offenses four c charge اس کے بعد آگے آجیں جناب اس کے بعد فردر جس میں ہمارے پاس کچھ سے omitted ہیں definitions آگے آئیں جناب ڈی ہے ای ہے ختم ہو گیا اس کے بعد f ہے cognizable offense four f cognizable offense ہے جناب cognizable offense کا کیا مطلب ہے cognizable offense یہ ہمارے پاس دو قسم کے offenses cognizable اور non cognizable cognizable simple قابلے دست در اندازی پولیس دست کا مطلب ہاتھ ایسے offenses جن میں پولیس ہاتھ ڈال سکے یہ کون سے offenses ہوتے جس میں وہ arrest کر سکے تو cognizable offenses کون سے ہوتے ہیں کہ in which simple اس کی definition in which police may arrest without warrant warrant وہ offenses جس میں police without warrant arrest کر سکے وہ کیا کھلائے گا وہ آپ کا cognizable offense کھلائے گا اب یہاں پر ایک اور انتہائی important concept جو آپ نے سمجھنا ہے خاص طور پر اور کل کے questions میں بھی اس کو آپ ایڈ کر لیں جو آپ نے کل کے questions کر کے لانے آنا ایک تیسرا question میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں detail کے ساتھ یہ question کل آپ کو آنا چاہیے اب نیکس ہے definition ہماری complaint کی 4h یہ جو لفظ complaint ہے اس کو کہتے ہیں استغاثہ استغاثہ یا complaint پہلی بات اس نے لکھا کہ یہ allegation ہے made orally are in writing تو complaint یا استغاثہ oral بھی ہو سکتا اور کیا ہو سکتا ہے in writing بھی ہو سکتا allegation کا مطلب کیا ہو گیا یہ الزام ہے یہ ایک ایسا الزام ہے جو یا تو ہوگا orally یا ہوگا in writing اور کس کو کیا جائے گا ایک allegation made orally in writing directly to the magistrate اب یہاں پر آپ اس چیز کو سمجھ لیں یہ خاص طور پر اب دیکھیں offense ہو گیا کیا ہو گیا offense ہم نے تھوڑی در پہلے پڑھا ہے اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھیں اب یہم پڑھ رہے ہیں تھوڑی در پہلے میں ہم پڑھایا bailable and non-bailable offense پھر kind پڑھائی cognizable and non-cognizable پھر پڑھاؤں گا compoundable and non-compoundable تو یہ کونسی kind ہے اس کی ایکچول infect جس وقت جو پروسیجر پرفارم ہو رہا ہے اس وقت دیکھا جائے گا کہ offense کی kind کونسی ہے سمجھاتا ہوں اب offense کی جب ہم بات کریں گے اب سب سے پہلے یہ ہے کہ جرم ہو گیا جرم ہونے کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے اس کو report کرنا جرم کو report کرتے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ یہ offense جو ہے وہ کیا ہے وہ cognizable ہے یا non-cognizable اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ جو offense ہے یہ bailable ہے یا non-bailable ہے کہ جی bailable ہے تو یہ کر دو نہیں ہرگز نہیں reporting کے وقت ایک چیز دیکھ جائے گی اور وہ کونسی ہے cognizable اور non-cognizable کیوں جناب اگر تو cognizable ہے اور cognizable کونسی ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں قابل درست دراندازی police کہ جس معاملے میں پولیس کیا کر سکے ہاتھ ڈال سکے وہ کیا ہوگا وہ cognizable ہوگا اگر cognizable ہوگا تو under section 154 اس کی کیا درج ہوگی F.I.R یہ point یہاں پر clear کر لیں that F.I.R can only be large for a cognizable offense کسی اور offense کی large نہیں ہوگی 154 کے تحت اور further جو non-cognizable offenses ہے پھر ان کا کیا ہوگا non-cognizable offense پہ police صرف کیا کرے گی police صرف اور صرف درج کرے گی report اور پھر کہے گی ہمارا کام ختم آپ کہتا ہے کہ نہیں جناب میں نے تو اس پہ تفتیش کروانی ہے لیکن police تو تفتیش کر ہی نہیں سکتی کیونکہ جب police 154 میں F.I.R درج کرے گی صرف اس وقت under section 156 وہ کیا کرے گی اس کی investigation پولیس can only investigate intersection 156 far cognizable offenses reported intersection 154 اور وہ جو non-cognizable offenses ان کا تو کچھ کر ہی نہیں سکتی پھر پھر یہ ہوگا کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر non-cognizable offense میں further proceeding چاہتے ہیں تو ہمیں کیا فائل کرنا پڑے گا complaint فائل کرنا پڑے گا کہ میں directly جاؤ magistrate کے پاس اور جا کر اس کو بتاؤ کہ جناب یہ کام ہوا ہے جس کو ہمیں استغاثہ کہتے ہیں اب یہ غور سے بات سمجھ نہیں ہے جو پریکٹیکل آپ کے کام ایک چیز تو یہاں پر آگئی کہ جو non-cognizable ان کی کیا ہوگی complaint سوال یہ ہے کہ کیا cognizable offense کی فائی آر تو ہے یہ کیا اس کی complaint ہو سکتی ہے تو ذہن میں رکھ لیں کہ جو complaint ہے وہ non-cognizable as well as cognizable دونوں کی ہوتی اب ایک question آگیا اور وہ question یہ ہے کہ یار پھر ہم cognizable offense پہ فائی آر کب درج کریں گے اور cognizable offense پہ ہم جو ہے وہ complaint کب کریں گے دوسری بات کہ کیا یہ دونوں parallel چل سکتے ہیں ہم نے سی پی سی میں تو پڑھا تھا کہ دو parallel proceedings are barred under section 10 res sub judis civil procedure میں تو کیا criminal procedure میں on the same matter on the same offense to parallel proceeding in the form of f.i.r چلانڈ case f.i.r والے case کو ہم کیا کہتے ہیں چلانڈ case کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا سوال نمبر ایک کا جواب یہ ہے کہ جو آپ کی complaint ہے وہ بوت cognizable non cognizable کے لئے ہوگی پر کب اگر آپ کا مقدمہ پولیس کے خلاف ہے اور آپ ایسا جو کہ خلاف اسی کے تھانے میں جا کر f.i.r کٹوائیں گے کیا کبھی تفتیش ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی یا اگر آپ اپنا version دینا چاہتے ہیں پولیس opposite party کے ساتھ مل گئی ہے اور وہ آپ کا version لینے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کے point کو آپ کے motive کو شامل تفتیش کرنے کے لئے تیار ہی قتل ہوگیا کیا ہوئے قتل ایک بندے نے جان بوجھ کر دوسرے بندے پر گاڑی چڑھا کر اس کو مارا ہے اور وہ دھمکی دے کر گیا تھا کہ کارتی 320 فی آر کارتی 320 کیا 320 پی پی سی ہے ایکسیڈنٹ ریش انڈ نیگلیجنٹ ڈرائونگ کے ساتھ قتل ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ریش انڈ نیگلیجنٹ ڈرائونگ کا کیس نہیں ہے یہ مرڈر ہے اس بندے نے جان بوجھ کر اس شخص کو گاڑی کے چیز کی کٹی ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ جا کر فائل کریں گے کمپلینٹ کلیر ہوگئے جناب کہ جہاں پر آپ پولیس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ان کمپلینٹ کیس آپ اس کے خلاف جا کر کیا کر دیں گے کمپلینٹ اب یہ تو ہمیں کلیر ہو گیا کہ ایف ایر اگر آپ اسے سیٹسفائیڈ نہیں ہے کمپلینٹ ہو سکتی ہے اگر آپ جا کر کسی جرم پر فی آر نہ کر چاہے کہ جہاں پر آپ پولیس سیٹسفائیڈ نہیں ہے آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں سوال یہ اٹھا کیا دونوں پیررل چل سکتے ہیں پولیس نے کیا کر دی ہے ہے تین سو دو کیا پیررل دونوں چل سکتے ہیں یا نہیں تو دونوں چل سکتے ہیں لیکن ایک کیس لائے پی ایل دی دو ہزار سولہ ان دونوں کے حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار سولہ سپریم کورٹ پیج سیونٹی کیا کہا جا رہا ہے جنا پر پر پی سپریم کورٹ نے کیا ڈی سیونٹی کیا کہ اگر دونوں معاملوں میں ایک تین سو بیس پر چلان جمع ہو گیا اور ایک آپ نے تین سو دو پر کیا فائل کر دی ہے کم لائے تو تین سو جو دوسرا کیس ہے چلاند کیس ہے اس کو سٹیک کیا جائے گا اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا جب تک کمپلینٹ کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا کمپلینٹ کیس ہے اس کو پہلے پریوریٹی بھی ریسائیڈ کیا جائے گا لیکن دونوں چل سکتے ہیں دونوں ہو بھی سکتے ہیں یہ ہے جناب آپ کا کمپلینٹ اور اس کے بعد کسی اس کا مین فرق فی کمپلینٹ کب کریں گے فی آر کب کریں گے کون سا مقدمہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو کمپلینٹ کاغنیزیبل نون کاغنیزیبل دونوں کیسے میں ہو سکتی جہاں پر آپ پولیس کی اس کار کردگی سے سیڈسفائیڈ نہیں ہیں وہاں پر آپ کیا فائل کر سکتے ہیں کسی کاغنیزیبل کیس کے لیے بھی جو ہے وہ اور جیسے آج کل سیکنڈ ایف ایر کے پر پبندی آگئی ہے جو سپریم کورٹ کی ججمیٹ آگیا سید خوصہ صاحب کی سیکنڈ ایف ایر کے نار بھی لوج تو اس کے بعد اگر میں ایف ایر 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 دو میں استغاثہ جو ہم کہتے جی استغاثہ فیل کر دیتا ہے یہ ہے جناب ہمارا اپشن تھا اس کے بعد آگے چلیں جناب ہائی کوٹ ہائی کوٹ مینز دا ہائی کوٹ آف کریمی اپیل آر رویجن فار آف پرو وین سی سمپل اس نے ڈیفنیشن دی ہائی کوٹ کیا ہے ہائی کوٹ ہے جناب کسی کا آپ کا کریمی اپیل کا یا کسی کا رویجن کا جو ہے اب آگے آج انکوائری کے اوپر دو چیزی ہیں انکوائری اور انویسٹی گیشن کے اور ال کی صورت میں ایک انکوائری ہے ایک انویسٹی گیشن ہے اور ساتھ ہم تیسری صورت کر لیتے ہیں ٹرائل انکوائری کیا ہے انویسٹی گیشن کیا ہے اور تیسری چیز کیا ہے جناب کہ ٹرائل کیا ہے انکوائری اور یہ ایک کومن کوسشن ہے جو اکثر کیا ہوتا ہے جو اکثر ہمارے پیپر میں آ بھی جاتا ہے جناب آپ نوٹ لکھ انویسٹی گیشن اور ٹرائل کے اوپر سیمپل سی چیز ذہن میں رکھ ہے کہ انویسٹی گیشن ہے پہلی بات اور صرف پولیس نہیں پولیس آر اینی ادھر پرسن اپوائنٹ بائی مجیسٹی بٹ نوٹ مجیسٹی تو جو آپ کی انکوائری یہ پولیس کرے گی انویسٹی پولیس کرے گی یا اینی ادھر پرسن ہوگا اور اینی ادھر پرسن کون ہوگا ہوگا اپوائنٹ بائی مجیسٹی ہوگا بٹ نوٹ مجیسٹی 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 سے ہٹ کر اینی ادھر پرسن اپوائنٹ بائی مجیسٹی بی ہاف وہ کیا کرے گا وہ کرے گا آپ کی انویسٹیگیشن سیمپل چیز ذہن میں رکھ لیں انویسٹیگیشن کا جو بیسک ابجیک ہے انویسٹیگیشن میں ابھی ایک کنسپٹ چلتا تھا پولیس کسی کو گناہ گار بے گناہ توٹلی اپنی فائنڈنگ کو بیس کرے پولیس انویسٹیگیشن یہ غلط ہے سپریم کورٹ تک کی ججمنٹ ہے جو پرپس آف کورٹ اپنی فائنڈنگ کو نہ تو ایف ایار پہ بیس کرے گی نہ ہی کس پہ بیس کرے گی انویسٹیگیشن کے اوپر انویسٹیگیشن میں اگر کسی کو صحیح غلط کہا جاتا تو اس کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر لکھا گیا کہ انویسٹیگیشن کوڈ نیور بی ڈیلیگیٹ تو پولیس فنکشن ریز انویسٹیگیٹن کا کیس پی الڈی دو ہزار آٹھ لاہور ایک سو اکتر پی الڈی دو ہزار آٹھ لاہور ایک سو اکتر ایک چیز کلیر کر دی گئی دی آن لی پرپرز آف دی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو یہ رانگ پریکٹرس آف کورٹ ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے پولیس کسی کو گناہگار بے گناہ پولیس کوئی بھی ایسی دی ٹرمینیشن نہیں کر سکتی اس کا کام ہے کہ جو ثبوت ہے اس کو اکتھا کرنا اٹھا کر کس کے سامنے رکھ دینا جج کے سامنے پیش کر دینا اب کرنا اس کو guilty کرنا اس کو not guilty کرنا جو بھی کرنا ہے it is the duty of the court which cannot be performed by the police the only function of the investigation is just to collection of evidence ہے اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مقصد نہیں ہے کرتا کون investigation investigation کرتا جناب police any other person appointed by the magistrate in this regard اور ایک question investigation کی supplemental reports آتی ہیں ان کو Supreme Court نے تھوڑا برا کہا کہ اگر اس طرح کر کے جو investigation کے لئے کو فل کرنے کے لئے بار بار police کیا کرتی ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے جو investigation report ہے وہ اس حد تک important ہے کہ اس کے ذریعے سے court کیا کرے گا اور اس کوئی بھی فنکشن نہیں لیکن ہم نے ابھی اس stage پہ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے investigation proceeding conducted by the police or any other person other than the magistrate and the sole purpose of investigation is collection of evidence تو پھر فردر کیا ہوا inquiry اور trial ذہن میں رکھیں دونوں کام magistrate کرتے inquiry بھی اور trial بھی لیکن ایک اور بھی چیز ہے inquiry لفظ use ہو ہے کہ یا magistrate ہے یا اگلا لفظ کیا use ہو ہے court it means possession court بھی کر سکتا ہے magistrate بھی inquiry کر سکتا ہے اور سمپل کہا all the proceedings conducted by magistrate of our court other than the trial are cult کیا کہلاتا جناب وہ سارے کے سارا انquiry کہلاتا جیسے کہ یہاں پہ انquiry کی جو definition ہے وہ کیا دی گئی ہے انquiry includes every inquiry other than a trial conducted under the court by magistrate our court تو magistrate our court کیا کرتا ہے other than trial اب اگر کوئی بندہ پوچھے کہ سر یہ کہاں بھی ہوتا ہے جناب دیکھ سمپل سی میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کسی کو تھوڑا سا ذہن میں لے کر آیا میں یہ سمجھ کے پڑھا رہا ہوں ایک پریزمشن ہے میرے ذہن میں ماشاءاللہ آپ لوگ الیل بھی کر کے آئے ہوا اور ساتھ میں یہ پریزیوم کر کے کھڑا ہوں اس لیے میں نورملی ہم یہاں پر پڑھاتے ہوئے صرف ادھر ہی رہتے ہیں لیکن میں کاغنیزیبل پہ 154 156 میں چلا گیا بے لیبل میں 490 7 میں چلا گیا میں فرض کر کے کھڑا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے پڑے لکھے ہیں یہ پریزمشن ہے جو کیا ہوتی ہے تو میں ایک پروف کر کھڑا ہوں اپنے ذہن میں پریزیوم کر کے کھڑا ہوں کہ آپ نے الل بھی کیا تھا تو وہاں پر ایک بار کم از کم سی ار پی سی پڑی تھی وہاں پر نہیں پڑی تھی تو کیونکہ آپ جوڈیشل اسپیرنٹس ہیں اور آپ جوڈیشل کی پریپریشن کے لیے آئے ہیں تو میں یہ فرض چپٹر بھی ہے چارج کا چپٹر بھی ہے اتنا کچھ کر کے اگر کسی کو نہیں ہے تو کل تھوڑی سی شرم کرتے ہوئے دو تین صفحے کیا کرے گا پڑھ کے آجائے گا اور ایک کوشش کیا کریں جو ہم نے کل پڑھ دیں وہ گھر سے پڑھ کیا ہے تھوڑا سا آئے گی نا وہ مزے کے ساتھ پڑھی جائے گی دیکھ جب ہم نے پڑھ کہ مجس سکیورٹی لیتا کیپنگ پیس کی لیتا نا وہ ٹرائل تو نہیں کرتا وہ ٹرائل وہاں پر نہیں کرتا وہ پھر کیا کرے وہ انکوائری کرے گا ایک سترہ میں جا پڑھ اگر انکوائری میں وہ اس کو لگے گا کہ سکیورٹی کی ضرورت ہے ایک سو اٹھارہ میں سکیورٹی کا آرڈر کرے گا نہیں تو ایک سننیس میں کیا کرے گا وہ کیس کو ڈسمیس کرے گا اسی طرح بھی آپ چلے جائیں کمپلینٹ کیس میں کمپلینٹ کیس میں ٹرائل آگے کیا کر دیں نیس والے کیس میں ٹرائل تو چلانا نہیں ہے تو ازر دن ترائل مجس جو کسی قسم کی انکوائری کرتا ہے ٹرائل بھی انکوائری لیکن ایک سسسم کے ساتھ ہے نا اس ٹرائل سے ہٹ کر جو مجس ٹرائل میں تو انکوائری کر رہو ہوتا نا کہ جھوٹ وہاں مجس ریٹ کر رہا یا کون کر رہ ہے کوٹ سیکیورٹی جو کیپنگ کی ہیں ماملے اس میں کر رہا ہے اس کے علاوہ نیوس کا مامل آیا تو وہاں پہ اس نے کر لئی انکوائری اور اس کے بعد جو کمپلینٹ کیس آئے تو وہاں پر اس نے کیا کر لیا اس طرح کہ مجس ریٹ کیا کرتا ہے انکوائری کرتا ہے انڈر سی ار پی سی اور جب کوئی جرم وغیرہ ہو یا اس سے ہٹ کر ہو تو مجس ریٹ کیا کرتا ہے ٹرائل کرتا ہے اور ٹرائل کیا ہوتا ہے یا یا بندہ کیا ہوتا ہے کنوکٹ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بندہ ٹرائل میں ایک وکٹ ہوتا ہے تو ٹرائل کا ایک ہونا ٹرائل کا کنوکٹ ہونا یہ بار لگا دیتا ہے جب ایک بندہ ایک ویٹ ہو جائے جب ایک بندہ کنوکٹ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر دوبارہ مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا لیکن انکوائری اور انویسٹیکیشن کوئی بھی کسی قسم کا بار نہیں ہے انکوائری بھی دوبارہ ہو سکتی ہے فرد راج جناب اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہے جوڈیشل پروسیڈنگ سمپل ایک لفظ یاد رکھنا ہر وہ پروسیڈنگ جس میں ایویڈنس آن اوٹ ریکارڈ ہوگا جوڈیشل پروسیڈنگ انکوائری میں بھی ہوتا ہے تو یہ بھی جوڈیشل پروسیڈنگ ہے ٹریل میں بھی ہوتا ہے تو ٹریل بھی کیا ہے جوڈیشل پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے کہ ہر وہ پروسیڈنگ جہاں پر ایم میں ہے جوڈیشل پروسیڈنگ جہاں پر جو آپ کا آن اوٹ ریکارڈ ہوگا مجسریڈ کیا ہے کہ مجسریڈ مینز جوڈیشل مجسریڈ انکلیوڈ سپیشل جوڈیشل مجسریڈ اپوائنٹ انڈر سیکشن ٹویل ون فورٹین آزان 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 یہ یہ ہوتا ہے بیس صرف یہاں پہ ہم نے سمجھ جو ٹریل میں جائیں گے تو میں پتا چلے گا کہ انویسٹیگیشن تو صرف پولیس کرتی انکوائری کیا کرتا مجسریڈ آر کوٹ کرتا پھر ٹریل کندر ڈیفرن ٹریل ہے کہ ایک جو ہمارا ٹریل جو مجسریڈ کرے گا ایک ٹریل سیشن کوٹ آئی کوٹ آئی ٹریل الگ ہمارے پاس ٹریل آف لونیٹک وہ الگ ویسے دیے گئے اس کے علاوہ یہاں پہ مجسریڈ کا بھی ہو گیا نون کاغنیزیبل افنس اور نون کاغنیزیبل کیس کیا ہے نون کاغنیزیبل افنس means an offense in which a police officer may not arrest without warrant وہی سیم چیز یہاں پہ آگئی کہ کاغنیزیبل اور نون کاغنیزیبل میں کیا فرق ہو گیا کہ کاغنیزیبل جہاں پہ police arrest کر سکتی without warrant اور نون کاغنیزیبل جہاں پر police without warrant arrest نہیں کر سکتی اور جب بھی question آئے گے جیسے last میں نے question دیا تھا offense کے بارے میں کیا آپ بتائیں جنب offense کیا ہے اور اس کی stages کیا ہیں یا جو آپ بات کر رہے تھے attempt to commit and offense جب بھی آپ کوئی بھی ایسا question attempt کریں گے تو وہاں پر آپ نے offense کی دو definitions دینی ہے ایک definition جو section 40 PPC کے اندر ہے اور ایک definition جو section 40 کے اندر ہے CRPC 40 CRPC offense کی definition ہے جس کے اندر ہمیں کیا بتایا جا رہے ہے کہ offense means کیا ہے جنب کہ offense offense means any act or omission made punishable by any law for the time being enforced it also includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the cattle trespass act تو کیا ہو گیا any act or omission made punishable by any law offense کیا ہو گیا جناب یہ any act ہے are omission made punishable by any law اب جب میں یہاں پر بات کرتے ہیں کہ any act are omission کی تو ایکٹ کی تو سمجھ آ جاتی ہے لازمی بات ہے کوئی بھی اگر آپ غلط کام کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سزاب بیان کی گئی ہے تو یہ offence mean یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو lawful duty جو اس کو لانے کہی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے اگر اس کو نہیں کرے گا تو یہ کیا ہوگا یہ امیشن میں چلا جائے گا فارس سیکیوریٹی گارڈ ہے اس کا کام ہے کہ وہ بینک کے دروازے پہ کھڑو کر اس کو پروٹیکٹ کرے اور اگر وہ کیا کرتا ہے وہ کسی ڈکیت کے گروپ کے ساتھ مل جاتا ہے اور خود کچھ بھی نہیں کرتا لیکن دروازے پہ کھڑو کر سیکیورٹی گارڈ کے فرائز نہیں دیتا سائیڈ ایک اور امیشن میت پنشیبال بائے اینی لا کو پرٹیکل بائی اینی لا جو بھی ہوگا وہ آپ کا افینس آئے گا افیسر این چارج پولیس تیشن کو این چارج پولیس تیشن انکلیوز این 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 چارج پولیس تیشن این 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 پولیس تیشن ای این 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 کی ای این ہوگا اس کو کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے آفیسر ان چارج آف تا پولیس ٹیشن جنرلی کونسٹیبل کیناٹ بھی کارڈ آفیسر ان چارج آف تا پولیس ٹیشن لیکن اگر پروینشل گورنمنٹ کوئی ایسی چوکی بنا دیتی ہے جہاں پر صرف ایک کونسٹیبل ہی ہے اور اسی کو کہتی جناب تو آفیسر ان چارج آف تا پولیس ٹیشن ہے تو اس عورت میں وہ بھی اگر پینڈ دے سارے چودھری مرگ ہے تو کونسٹیبل کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے آفیسر ان چارج بنایا جا سکتا ہے جنرلی نہیں بنایا جا سکتا ہے پولیس کا مطلب کیا ہے ہاؤس بیلڈنگ ٹینٹ اینڈ ویسل جہاں پر بھی ہم لفظ میں پڑھیں گے پلیس کا لفظ پڑھیں گے تو پلیس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ہاؤس بھی ہو سکتا ہے وہ ٹینٹ بھی ہو سکتا ہے وہ بیلڈنگ بھی ہو سکتا ہے اور ویسل کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو پانی کے ذریعے سے کنوینس کے لیے یوز ہوتی ہو جیسے کوبیری جہاز یا کشتی یا بوٹ یا کوئی بھی ایسی چیز اور پلیڈر کا مطلب کیا ہے پلیڈر انکلیوٹس آلسو پلیڈر یوز with reference to any proceeding in court means a pleader or مختار authorized under any law for the timing enforced practice in such court and includes an advocate وکیل and attorney of a high court so authorized and any other person appointed with permission of the court to act in such proceeding تو پلیڈر ہر وہ وکیل ہر وہ مختار جیسے ابھی تو تھوڑا سا سیسٹم چینج ہو گیا ابھی تو پولیس کا prosecution department بن گیا اب جو بھی کیس ہوتے ہیں وہاں پر ای ڈی پی پیز ہوتے ہیں آپ کے مجلس ریٹ کی عدالت میں اور وہ پلیڈ کرتے ہیں پہلے دور میں اس طرح نہیں تھا پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو سیانہ پولیس والا ہوتا تھا نا اس کو کیا کیا جاتا تھا وہ جا کے prosecution سائٹ پہ کھڑا ہو جاتا تھا وہ کی حوالدار بھی ہو جاتا تھا یہ کوئی بھی ایسا بندہ ہوتا تھا جو گائیڈ کرتا تھا کوٹ کو اس معاملے میں تو اس کو ہم کیا کہتے تھے پلیڈر کہتے تھے کوئی بھی ایسا بندہ جس کو کوٹ پائنٹ کرتا تھا کہ جناب آپ نے یہاں پر اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے کوٹ کو اسسٹ کرنا ہے اور پولیس سٹیشن مینز اینی پوسٹ پلیس پولیس سٹیشن لازمی نہیں کہ جس کے اوپر تھانے کا ٹھپا لگو کسی اور جگہ کو بھی پرویس سٹیشن رکلیر کر سکتی ہے اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں پاکستان کے اندر بہت سے ایسے پولیس سٹیشن ہے جو رنٹیڈ بیلڈنگز کے اندر ہیں آپ حیران رہ جائیں گے رنٹیڈ بیلڈنگز کے اندر یہ ہماری سرکار کی حالت ہے جناب ان لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو قرائے اور ایسا بھی آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا کہ جب قرائے پر بیلڈنگز دی جاتی ہیں اور جو سیاستدانوں کی نورمل ہی ہوتی ہیں تین تین منزلہ بیلڈنگ کو چھے چھے منزلہ شو کر کے کیا کیا جاتا اس کا ساری ساری زندگی قرائے کھایا جاتا آپ حیران رہ جائیں گے جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو پبلک پرسیکیوٹر مینز اینی پرسن اپوائنٹڈ انڈر سیکشن فور پرسیکیوٹر این اینی پر تو پبلک پرسیکیوٹر کیا ہے جو فور نانٹی ٹو میں پائنٹ ہوگا یہ اگر اس کی ہدایات کے مطابق جو بندہ کام کرے گا وہ بھی کس میں آئے گا وہ بھی اسی میں فعال کرے گا آپ کے پبلک پرسیکیوٹر میں آگے سب ڈیویزن ہے مینز سب ڈیویزن آفا ڈسٹرک اچھ ایک بات ذہن میں رکھ لیں تھوڑا سی ہم جب عام طور پر پڑھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں جنب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے پروونس اس کے بعد کیا ہوتا ہے ڈیویزن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ڈسٹرک اور پھر کیا ہوتا ہے تحصیل لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہمارے لاز ہیں جو بھی جتنے بھی لاز ہیں ان سب کے لیے جو لارجر پارٹ آف دا ڈسٹرک ہے وہ سب ڈیویزن کہلاتا ہے مطلب سب سے پہلے کیا آئے گا پروونس پھر کیا آئے گا ڈیویزن ڈسٹرک جو ہے ڈسٹرک کو یا تو تحصیل میں یا پھر ڈسٹرک کے اندر کیا بنائی جائیں گی سب ڈیویزن تو سب ڈیویزن کس میں بنائی جاتی ہے ڈسٹرک کے اندر یعنی کہ جو تحصیل کا ایک ایسی تحصیل ہے جس کے منجمنٹ بڑھ چکی ہے اور اتنی نہیں بڑی کہ اب اس کو ڈسٹرک کا وہ دے دے تو اب اس کو کیا کرتے ہیں پھر اس کو ڈسٹرک نہیں بنائی جاتا اس کو کیا بنا دی جاتا ہے سب ڈیویزن بنا دی جاتا ہے یا سی ار پی سی کی حد تک ہم نے کیونکہ ڈیفرنٹ سیشنز ریویین بنائے ہوتے ہیں اور ان کے اندر سیشن کوٹ ہوتے ہیں اور سیشن ڈیویزن کو ہم کیا کر سکتے ہیں سب ڈیویزن میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کی حد تک سمن کیسز کون سے ہوتے ہیں جناب are the case relating to any offense and not being a warrant case یہ امیٹ ہو چکا ہے جناب سمن کیس والا معاملہ اور ورنٹ کیس کون سے ہوتے ہیں یہ بھی امیٹ ہو چکا ہے لاری فام زوری نس انیس سو بہتر میں سمن اور ورنٹ کیس دونوں ہو چکے وہ کہہ رہا کہ جو میننگ یہاں پر ہیں وہی پاکستان پینل کورڈ میں ہوں گے لاس راج کا ہمارا سیکشن فائیو ہے جو بھی پی پی سی کے offenses ہیں ان تمام کا جو ٹرائل چلے گا وہ سی آر پی سی کے مطابق چلے گا اس لیے جو آپ کا شیڈول ٹو ہے اس میں صرف کون سے offenses کی list ہے پی پی سی کے offenses کہ یہ cognizable ہے یہ non cognizable ہے یہ کمپاؤنڈبل ہے اور یہ کیا ہے نان کمپاؤنڈبل ہے ایک تو جنرل ہو گیا کہ سی ار پی سی کا بیسک فنکشن کیا ہے پی پی سی میں بتایا گیا تمام offenses ان کا ٹرائل ایک اور چیز اب سیکنڈ جو پڑھیں important چیز جو ہے کہ all offenses under any other law ایٹی اے کنٹرول آف نارکوٹک سبسینس ایکٹ اس قسم کے اور بہت سے قوانین ایکٹ آ گیا یا اور اس قسم کے جو قوانین آگئے all offenses under any other law shall be investigated inquired into tried and otherwise dealt with according to the same provisions but subject to any enactment far time being enforced regulating the manner of place of investigating inquiring into trying or otherwise dealing with such offenses کہ اگر کسی اور قانون میں جیسے جی جی اسے نے کیا کہہ دیا یہ جی جی اسے نے کہ یہ والا جو بندہ ہے نا وہ کون ہوگا صرف یہ لوگ اس میں جاج بن سکتے ہیں اور ان کی place of sitting فلاں ہوگی special courts normal ہمارے routine courts سے کیا ہوتے ہیں ہٹ کر ہوتے ہیں procedure وہ یہی follow کریں گے کیونکہ کہاں پر لکھا ہوا ہے section کس میں لکھا ہوا section 5 میں اچھا اب ایک سوال یہ اٹھا کہ کیا trial jail میں چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا تو خود بخود یہاں پہ کہا کہ اگر کوئی special provision آ جائے تو place of trial کوئی اور ہو سکتی ہے اگر اس کے حوالے سے بے شک آپ case بھی لکھ لیں جیل trial کے والے سے دوہزار چار پی سی آر ال جے پیج ٹین ہے criminal procedure court itself in section 5 2 has created exception in so far as special laws are concerned such laws empower the government are the court to specify the place of trial on account of the nature of the case nature of the case کے مطابق اگر trial ایک traditional court میں نہ چلائیں اور اس کو کہاں پر جا کر چلائیں اس کو جیل میں چلانا ہو تو وہ چیز وہ option موجود ہے اور اس کے بعد فردر اس میں کیا ہے کہ basically section جو 5 ہے اگر میں simple کہوں کہ section 5 کیا کر رہا ہے validate کر رہا ہے کہ جو offenses پی پی سی کی ہیں وہ تو as it is سارے کے سارے section 5 کے تحت CRPC کے rules کے مطابق چلیں گے اور جو other laws ہیں جن میں کوئی offenses موجود ہیں تو ان پر بھی CRPC ہی applicable ہوگا لیکن اس میں جو place of trial یا عدالت کی jurisdiction یا عدالت کے جو اختیارات ہیں اس میں تھوڑا difference ہو سکتا ہے اور اگر ہم general دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے پاکستان میں کوئی criminal لا نظر آئیں گے وہ کہیں گے procedure of the code اپلی cable ہے ہاں تھوڑی تھوڑی چینجز اس نے بتا دی کہ جنب یہاں پر کہیں پر ایدھر ریمانڈ کتنا تھا 15 days کا ایٹی اے میں اس کو 90 days کا کر دیا گیا اس کا طریقہ کار صرف اس حد تک چینج کیا گیا لیکن ریمانڈ ہوگا کیسے ریمانڈ دے گا کون اس کے لیے لائیں گے کیسے اس کو arrest کیسے کریں گے اس کی فی آر کیسے درج ہوگی اس کی ہوگا سی آر پی سی کو ہوگا یہ ہمارا تھا chapter ون سی آر پی سی کے حوالے سے جس میں کل جو ہے وہ تین چیزیں خاص طور پہ جو question کی صورت میں آپ کو آنی چاہیے ایک جو میں نے آپ کو پڑھا ہے فی آر اور complaint والا question ایک inquiry investigation اور trial والا اور تیسرا کیا ہے کہ یہی جو procedure اس کا section 5 اس کو تھوڑا سا آپ نے elaborate کر کے آنا ہے کہ یہ section 5 اس کا scope کیا ہے other offenses کا کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے پانچ کے پانچ sections کل ایک بار لفظ با لفظ پڑھ کے آنا ہے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی single 5 تھوڑا تھوڑا کام ساتھ لے کر سی لیں گے نا تو آسان ہو جائے گا پانچ sections کو اتنے زیادہ نہیں ہیں آپ نے لفظ با لفظ اس کو کیا کرنا ہے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر جو آپ کی کیوریز ہوں گی جس کو کیوری ہوگی وہ چار بجے آ کے ڈسکس کرے گا کل ٹھیک ہے جنب